مسجد تیار ہو چکی تھی دریا کے کنارے ایک خوبصورت اور دلکش امارت تھی جس کی دل فریب دیواروں سے شان و شوقت ٹپکتی تھی اس امارت کی مشرقی جانب یہ مسجد تھی جس کے دونوں مینار بڑے وقار سے سر اٹھائے کھڑے تھے مسجد کی تعمیر میں انتہائی خاص خیال رکھا گیا تھا آج اس مسجد میں غیر معمولی حجوم تھا ممتاز علماء کرام، امراء اور اہم شخصیات بھی موجود تھی آج اس مسجد کا بقاعدہ افتتاہ ہونا تھا نماز کا وقت ہوا تو نمازیوں نے صفے باندھ لیں اس موقع پر یہ تجویز سامنے آئی کہ مسجد کی افتتاہ کے دن نماز کی امامت ایسا شخص کرے جو صاحب ترتیب ہو یعنی جس کی کوئی نماز کا زانہ ہوئی ہو اور اس نے تمام نمازوں کو ترتیب سے وقت مقررہ پر ادا کیا ہو یہ سننا تھا کہ سناٹا چھا گیا شاید کوئی بھی اس کڑے میار کے مطابق خود کو امامت کے قابل نہیں پاتا تھا کچھ دیر خاموشی رہی پھر ایک جوان سا شخص بڑا گندمی رنگت کے حامل اس دراز قد شخص کا جسم مضبوط اور گھٹا ہوا تھا اور اس کی بڑی بڑی روشن آنکھوں سے زہانت جلکتی تھی اس شخص نے آجزی سے کہا الحمدللہ میں صاحب ترتیب ہوں ناظرین سرنگا پٹم کی مسجد اعلا میں نماز کی امامت کرنے والے یہ جوان سے رہنما تھے عالم اسلام کے عظیم چررت مند اور صاحب تدبیر ٹیپو سلطان جن کی پوری زندگی جہد مسلسل سے عبارت ہے ٹیپو سلطان کو عموماً لوگ محاذق جنگجو سپا سالار کی حیثیت سے جانتے ہیں جو بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے لیکن ٹیپو سلطان محاذق جنگجو سپا سالار نہ تھے وہ ایک زی علم اور علم دو شخصیت کے مالک بھی تھے وہ بہترین انتظامی سلاحیتوں کے بھی حامل تھے انہوں نے نہ صرف جنگی نکتہ نظر سے اپنی سلطنت کو مستحکم بنایا اور اس کا دیوا کیا بلکہ فلاحی اعتبار سے بھی نہیت اہم اور منفرد اقدامات کیے وہ غیر معمولی خدادات زہانت کے مالک تھے ٹیپو سلطان کے والد جب پانچ سال کے تھے تو ان کے والد فتح علی شہید ہو گئے ٹیپو سلطان کے والد محترم پانچ سال کی عمر میں ہی یتیم ہو گئے تھے یہ یتیم بچہ ایک عام سپاہی بھرتی ہوتا ہے فوج میں پھر وہ اپنی زہانت اور شجاعت و ہنرمندی سے بڑا لمبا سفر تائے کرتا ہے اور کرتے کرتے وہ محسور کنگڈم کا بادشاہ بن جاتا ہے ٹیپو سلطان کا خاندان ویراستی طور پر کوئی بادشاہی خاندان نہ تھا پھر کیسے ایک مملکت کا بادشاہ بنا ایک عام سپاہی حیدر علی ایک حیران کن حیرت انگیز کہانی سننے کو ملے گی آپ کو ٹیپو سلطان کی پدائش اور ان کے والد کی پدائش اپنے آپ میں ہی ایک کرشمہ ہے پھر حیدر علی کی زندگی میں آپ کو ایسے ایسے واقعات بھی ملیں گے جہاں صرف اور صرف آپ کو اللہ پاک کی غیبی طاقت دیکھنے کو ملے گی وہ کہتے ہیں نا تم ابراہیم بنو خدا آج بھی وہی ہے ناظرین حیدر علی کی کہانی میں بھی آپ کو شاید ایک ابراہیم نظر آئے بس آپ لوگوں سے جاننا یہی تھا کہ ٹیپو سلطان کی کہانی سے پہلے کیا ہم ٹیپو سلطان کی والد کی حیران کن کہانی جان لیں کیا کہتے ہیں آپ لوگ اپنا جواب دل کھول کے لیے کیے ہم آپ کی رائے کے منتظر ہیں امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے علم اضافے کا سبب بنی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ